اسلام علیکم دوستو آج ہے انشاءاللہ ہم کریں کہ ایڈیس گراس ویڈی ایڈیس کا جو ایک سیریس چل رہی ہے اس کی کلاس نمبر فور اور کلاس نمبر ثری تک میں نے کیا کیا ہوا تھا اور میں بھی تھوڑا سا کو یہ بھی دکھا دوں کہ میں ٹوٹوریلز بناتا ہوں وہ اکٹھی بنا دیتا ہوں آج دیکھتا ہوں جتنا میرا اسے مجھ سے بان سکا اور میری کوشش ہے کہ یہ جلدی جلدی بان جائیں یعنی فوٹو شاپ کو بھی کوشش شاہ سا چال رہے ہیں اور یہ میں نے تین چار ویڈیوز اس کی انلسٹیٹ رکھی ہیں فوٹو شاپ کی اور یہ ایڈیس کی میں نے بھی ابھی تک صرف ایک ہی اپلوڈ کی ہوئی ہے اور آج ہم نے سیکھنا ہے یہاں تک رف شارٹ کٹ ہم کرنا وہ ہم نے سیکھ لیا تھے تو آج ہم میں پہلے وہی پروجیکٹ ایک دفعہ اپن کر لیتا ہوں یہ یہاں پر ہم نے ایک پروجیکٹ بنایا تھا ایڈیس کلاس کا اگر آپ نے سٹارٹ سے دیکھی ہے تو اس ٹیم میں نے جب یہ دیکھا تو یہ کلاس کا یہ والا جو آئیکن ہے یہ شو نہیں ہوا تھا تو یہ والا اس کا ایڈیس کی جو کلاس ہوتی ہے یعنی جیسے آپ فوٹو دیکھتے ہیں جی پیگ ہو گیا بی ایم پی ہو گیا یا پری میر کی اقلعہ ہوگی یا فوٹو شاپ کی پی ایس دی ہوگی تو جو ایڈیس کی بنتی ہے فائل وہ اس ٹائپ کی ہوتی ہے اور یہ ساتھ اس کے اندر ایک آٹومیٹک ایک فولڈر بن جاتا ہے پروجیکٹ کے نام سے ہی اس میں ہوتا ہے کہ یہ ہوتا ہے آٹو سیو آٹو سیو سے یہ ہے کہ ج ایسے ہم یہاں پہ اگر کوئی کام کر رہے ہیں آہ بل فرض ہم یہاں پہ کام کرتے ہوں اور اچھا ایک بیجلی چلی گیا یا کمپیوٹر ہنگ ہو گیا تو یہ جہاں تک ہم نے کام کیا ہوتا ہے اس کو ایک دفعہ سیو کر لیتا ہے اور یہ اس کا ایک بیک اپ بھی بنتا ہے لیکن یہ آٹو سیو سے ہی ہے جگہ آپ کافی یعنی آپ نے گھنٹہ دو گھنٹے کام کی ہے لیکن کام سیو نہیں ہوا تو آپ جب آپ ایک دم بیجلی چلی گی یا کوئی بھی مسئلہ ہو گیا تو آپ دوبارہ یہاں سے آٹو سیو سے اس کو اوپن کر سکتے ہیں یہ ایڈیس کے جو ہم نے مین فولٹر ایک پروجیکٹ کا بنایا ہوتا ہے اسی کے اندر ایک بن جاتا ہے فولٹر اچھا تو آج میں یہاں سے اس کو کرتا ہوں اور یہ ای اور ایڈیس کلاس اور پروجیکٹ کے فولٹر میں پڑا ہوا ہے اور آج ہم دیکھتے ہیں جی ہم نے کیا سیکھنا ہے میں سب سے پہلے اس سپاتھ میں آتا ہوں ای ایڈیس کلاس اور یہ ایڈیس اور یہ ہے جی ایڈیس پروجیکٹ پچھلی کلاس میں ہم نے سیکھا تھا کہ رف شاٹ کیسے کٹ کرتے ہیں اور یہ بھی پڑا ہوا تھا رپل موڈ یہ کیا ہوتا ہے اور آج جہاں ہم کرتے ہیں تھوڑا سسکہ اور بھی سیکھتے ہیں اور ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کریں گے تو یہ سنیپ ٹو ایونٹ اس کو اگر یہ انچیک لگا ہوا ہو تو اس کو آپ نے چیک لگا کے رکھنا ہے اس سے یہ فائدہ ہوگا مگر آپ انچیک کریں گے تو جہاں پر یہ کوئی اس کو کی فریم میں یہاں سے ایک کٹ لگا دیتا ہوں یہاں سے ایک کٹ لگا دیتا ہوں تو جیسے اس کو کٹ ملے گا وہیں پر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر کٹ ہے اب جیسے میں بھی یہاں پر ماوس کر رہا ہوں آگے پیچھے اور جیسے ہی میں نے اس کو سنیپ ٹو ایونٹ کیا تو یہ دیکھئے آپ کو شاید جب پریکٹس کریں گے تب ہی صحیح پتہ چلے گا یہ دیکھئے جیسے ہی میرا یعنی ماوس کے کوئی کٹ ملتا ہے اس کو تو وہ آٹومیٹکلی وہیں پر وہ روک جاتا ہے مجھے بتا جاتا ہے کہ یہاں پر ایک کٹ ہے تو میں ابھی ان کو انڈو کرتا ہوں اور آج ہم کرتے ہیں جی اس کا یہ والا آور رائٹ موڈ تو آور رائٹ موڈ کے لیے میں پہلے اس کو کر لیتا ہوں جی ڈوال ڈسپلی میں ڈوال موڈ میں کر لیتا ہوں اور ڈوال موڈ میں یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایک پروجیکٹ بنایا ہوا ہے اور پروجیکٹ بنایا ہوا ہے یعنی آپ کو نے جو کلپ ہے اس کے اوپر کوئی اور چیز لگانی تھی یعنی آپ نے یہ کلپ لگانا ہے لیکن آپ کے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی باقی سیٹنگ خراب نہ ہو اور آپ کا یہ والا کلپ آ جائے تو آپ نے جتنا حصہ آپ کو چاہیے یعنی یہاں سے آپ نے آئی لگائیں اور یہاں سے لگائیں آئی اور آئی لگایا میں اس کو تھوڑا سا زون کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں تک ہم نے آئی اور ہو یعنی انسٹ پوائنٹ اور آؤٹ پوائنٹ یعنی جو سٹارٹ اور انڈ کا جو فریم ہے وہ کیا اور اب میں نے اس کو اٹھا کے میں نے یہ والا موڈ آف کر دیتا ہوں اور میں یہاں پر میں ڈرائگ اینڈ ڈراب کرتا ہوں تو یہ دیکھئے وہ آ چکا ہے لیکن یہ جو ہے نا کٹ ہو گیا ہے یعنی جتنا حصہ یہ والا تھا یہاں سے تو کٹ ہو گیا ہے یعنی میں اس حصے کے اوپر یہ والا اتنے حصے کے اوپر میں لگانا چاہ رہا تھا کوئی اور سینگ تو جیسی میں نے یہاں سے کیا ہے تو وہ حصہ اسی جگہ سے جانی یہاں پر یہ ٹائم سلائڈر تھا اس سے کٹ ہو گیا ہے لیکن اسی کے آگے آگے ہے تو جو باقی جو اس سے اگلا فریم تھا یعنی جہاں سے یہ کنٹینیو ہو رہی تھی وہ آگے چلا گیا ہے تو اس کو میں انڈو کرتا ہوں اور میں یہاں سے کار دیتا ہوں اور یہ والا یہ انسٹ اور رائٹ موڈ اور اب میں اس کو کرتا ہوں تو یہ دیکھئے پہلے ہمارے پاس یہ نہیں آیا تھا اب یہ دیکھئے ایک ایکسرا سا بننا ہوا آ رہا ہے اور جیسی میں اس کو چھوڑتا ہوں تو یہ نہ تو ویڈیو آگے گئی ہے اور نہ ہی پیچھے گئی ہے بلکہ وہ والا حصہ کٹ ہو گیا ہے یہ دیکھئے وہ حصہ کٹ ہو چکا ہے تو یہ تھا اس کا اور رائٹ موڈ اور اگلی کلاس میں ہم سیکھیں گے کہ ایفیکٹس بغیرہ لگانا وہ کیسے لگتے ہیں تو وہ میں اگلی کلاس میں بناؤں گا موسیقی موسیقی موسیقی